اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیر اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار ایونائٹڈ فورس آرگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلامی مملکت پاکستان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں مگر ایک انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے بھی ہم اسلام کے عام رکن نماز سے غفلت برتتے نظر آتے ہیں جبکہ نماز ہم پر ہر حالت میں فرض کی گئی ہے نماز کو دل کا سکون کہا گیا ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے بھی ہم نماز ادا کرنے میں غفلت کیوں برتتے ہیں ہمارے ملک میں مساجد کی تعداد میں دن بدن اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن کیا مساجد تعمیر کرنے سے نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اگر اس کا جواب تلاش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان میں مسالک کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ مساجد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک مسلک دوسرے مسلک کی مسجر میں نماز پڑھنا مایوب سمجھتا ہے اس کے علاوہ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں جبکہ اگر ہم مساجد پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پاس برکت مہینے کی علاوہ اکثر مساجد خالی ہی دکھائی دیتی ہیں خاص کر فجر اور عشاء کی نمازوں میں لوگ نرم پستروں سے نکل کر مساجد نہیں جاتے جس کی ایک وجہ نید اور سستی ہے اور جبکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین کے لیے بھاری ہوگی اور دوسری ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ دل بھر کام کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھک ہار گئے ہیں لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ نماز کا حکم ہر حال میں ہے نماز کا حکم تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہوں اور آپ کو معلوم پر جائے کہ یہ نماز کا وقت ہے آپ کو وہیں پر نماز کی نیت کر لینی چاہیے اور نماز مساجد میں جا کرنا پڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریب ہمارے مسلک کی مسجد ہی نہیں ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی مساجد میں جانا کیوں پسند نہیں کرتے کیا ہمارا دین ہمیں مساواد کا حکم نہیں دیتا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ ہم لوگوں نے کیوں اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے کیا ہم مسالک کی وجہ سے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے وجہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی مساجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے یقیناً اس بارے میں بہتر آئے تو کوئی عالم دین ہی دے سکتے لیکن میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اسلام تو ہمیں امن اور رویداری سکھاتا ہے اسلام تو ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیتا ہے کہ کہیں ہم اپنے اپنے مسلک میں پڑھ کر اسلام کے قریب ہونے کے بجائے کہیں دوری تو اختیار نہیں کر رہے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ابھی مزید ویڈیوز تازہ ترین رپورٹ اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام